بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی مریم صاحبہ نے جلسے شروع کیے گلگت بلتستان میں انتخابی مہمیں اور اس میں اب مقبولیت میں وہ سب سے پیچھے ہیں اور یہ گیلپ پینڈرٹ اور پیبل سروے کے مطابق عمران خان صاحب پہلے نمبر پر موجود ہے اس کے بعد بلاول زرداری اور پھر نواز شریف اور سب سے آخر میں مریم صاحبہ کا نمبر آتا ہے الیکشن میں پارٹیاں ہر حد کروس کرتی ہیں لیکن مریم صاحبہ نے گلگت بلتستان میں مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کے بھائیوں کے نام حسن حسین ان کی والدہ کا نام کلسوم ان کی بتیجیوں کا نام ختیجہ زینب امی کلسوم اور فاطمہ ہے پاک ہستیوں کے اسلامی نام ہے لیکن آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا گلگت بلتستان میں پھر انہوں نے کہا ہم اپنی پاکستانی فوج کی بہت دل سے قدر کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کی تقاریب میں یہ جو گھنڈا گھردی ہے ان کی موجودگی میں لگتے ہیں اور یہ اس پر سر ہلاتی ہیں ہم اپنی پاک فوج کی بہت قدر کرتے ہیں ہم اپنی پاکستانی فوج کی بہت دل سے قدر کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کے والد میاں نوازشیف کہتے ہیں کہ بلوچستان کی فوجی حکومت گرانے میں فوج شامل تھی ججوں سے زور زبردستی کے فیصلے فوج کرواتی ہے ممبرانے پارلیمنٹ کو فوج خریدتی اور فروغ کرتی ہے ہم اپنی پاکستانی فوج کی بہت دل سے قدر کرتے ہیں آپ کے سابق سپیکر آپ کے بیانیوں کو پڑوسی ملکہ بیانیاں بنا کر کہتے ہیں کہ چیف کی ٹانگیں کہاں پر ہیں گھٹنے ٹیک کر ابی نندن کو واپس بیجنے والے آپ تھے مریم صاحبہ کا کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میرے والد کون ہے اور یہ جلسوں میں بار بار کہتی ہیں تو لوگوں کی یاداشت واپس آئی ان کو میفیر کے ستر لاکھ کے چار فلیٹس نظر آئے لوگوں کو ان کی پاناما میں سکینڈل کی تصاویر جو کہ دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بنی وہ یاد آگئی ان کو میہ صاحب کے وہ بیانات یاد آگئے کہ جس میں ان فلیٹس کو وہ اپنا نہیں مانتے لیکن اس کے سم نے کھڑے ہو کر روزانہ پریس کانفرنس کرتی میہ صاحب کے 18 ملین کے کیک پیکٹ فوائد جو وزارت عظمہ میں حاصل کیے کہ وہ یاد آگئے ان کو میہ صاحب کے اقامے یاد آگئے ایک وزیراعظم ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت یاد آگئی میہ صاحب کا سیاست سے ناہل ہونا اور جھوٹا قرار دینا یاد آگئی میہ صاحب کا جیل جانا پھر ڈیل کر کے باہر جانا بیمار ہونا اور پھر اچانک ٹھیک ہو جانا یاد آگیا ہوگا منی لانڈرنگ سے دونوں بھائیوں اور چچا کے اکاؤن میں پریسے ٹرانسفر کرنا یاد آگیا ہوگا زلزہ متاثرین کے پیسے کھا جانا لاکھوں پاؤنگ یاد آگیا اشتہاری کرپٹ مفرور جال ساز اور ناہل لوگ یاد آگیا جو چوری ہونی تھی ہوگئی